اسلام علیکم فرنس کیسے ہیں آپ سب آج ہم بنانے جا رہے ہیں نانس تو نان کیسے بنتے ہیں میں لوں گی فور کپ میدہ جس میں میں نے ایٹ کیا ون سپون سالٹ ان تقریباً تھری سپون تک میں نے ایٹ کر دیا ہے شوگر ہاف اکپ ایٹ کروں گی بٹر جو کہ میں نے میلٹ کر دیا ہے اب میں لوں گی ملک جس میں ایٹ کروں گی ون سپون ون ان ہاف سپون ایسٹ اسے اچھی طرح مجھے اس میں مکس کرنا ہے مکس ایند مکس اید تو فرنس آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مجھے اچھی طرح اس میں مکس کرنا ہے یہ اچھی طرح مکس ہو جائے تو یہی ملک جو ہے یہ میں ایٹ کروں گی جو میں نے میدہ لیا تھا اس میں اچھی طرح مکس کر لوں اب جیسے بھی ہونا ہے مکس ہو جائے فرنس یہ میں دبا تب رہی ہوں یہ جو بابلز اوپر کی طرف آئے ہوئے ہیں یہ سارے جو ہے نیچے بیٹھ جائے تو فرنس بہت ہی ایزی ریسپی ہے اور آپ لوگ نے ضرور بھی ٹرائے کرنی ہے اور مزے مزے کے نان بنانے ہی اور کھانے ہی تو فرنس اب یہی ملک جو ہے یہ میں ایٹ کر دوں گی جو میں نے میدہ آپ کو بتایا تھا اس میں ایٹ کرنے کی باری آگئی ہے اب اسے میں ڈال دوں گی انہار کی مدد سے اچھی طرح مکس کر لوں گی جتنا اٹھا اچھا مکس ہو جائے گا اتنی مزے کے نان بنیں گے تو فرنس اسے میں مکس کر کے پھر آتی ہوں آپ کے سامنے تو فرنس دیکھ سکتے ہیں میں نے اچھی طرح مکس کر لیا تھا اور اب میں نے رکھ دیا ہے اب اس کے اوپر میں تھوڑا سا جو بٹر رہ گئے تھا وہ تھوڑا سا ڈال دوں گی تو فرنس آپ دیکھ سکتے ہیں اسے میں رکھ دوں گی تقریباً ون آورز کے لئے تو ون آورز کے بعد ہم لوگ ملتے ہیں اور میں آپ کو بتاؤں گی دیکھیں کتنا مزے کا جو میرا نانز کا آٹا تھا وہ کتنا مزے کا بن گیا ہے تو فرنس اب اسے میں تھوڑا سا میں نے میدہ لیا اور سپرنکل کیا اب اس کے اوپر میں نان بنا دوں گی مجھے اتنا پتلہ بھی نہیں رکھنا اور اتنا موٹا بھی نہیں بس درمیانے سے بنانا ہے تو فرنس آپ دیکھ سکتے ہیں میرا جو نان تھا وہ ریڈی ہو گیا ہے تھوڑا اور ہاتھ کی مدد سے میں نے کیا اب اس کے اوپر میں نے ہاتھ کی مدد سے تھوڑا سا بٹر لگایا اور جس کے اوپر میں تھوڑے سے جو تل ہیں وہ میں نے سپرنکل کر دیئے ہیں اب فرنس اسے میں اون میں رکھ دوں گی اور ساتھ ساتھ آپ کو بتاتی جاؤں گی آپ دیکھ سکتے ہیں میرے نان جو ہے وہ کتنا مزے کا ریڈی ہو گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں فرنس میرے سارے نان جو ہے وہ ریڈی ہو گئے ہیں اور بہت ہی مزے کے تو فرنس بہت ہی سوفٹ ہیں تو آپ لوگ انہیں میری یہ ریسیپی ضرور بھی ٹرائے کرنی ہے اگر میری آج کی ریسیپی آپ کو پسند آئی تو میری ایسی اور ریسیپی کے لیے میرا چینل سبسکرائب کریں اور لائک کریں تھینکیو اللہ حافظ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں